ملتان سلطان باب مقابلہ اسلامہ باجی انیٹڈ کس نے سکور بنائے کون جیتا ٹائٹل تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اس سے پہلے اگر آپ شداب خان کے فائن ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس وان کے فائن ہیں تو اس چنل کو سبکرائب کر لیں آپ کو بتایا چلیں کہ ملتان نے تاجیز کر پہلے باجی کا فیصلہ کیا جس کے اندر میں جوان نے ناقابلہ شدہ سے بائی سنز بنائے اور اس کے لئے وہ اسمان خان نے اچھی بیٹنگ کی انہوں نے پیچاس رنز سے جائد انڈنگ کے لئے دکھا رہا ہے میں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے فینش کیا اور رکوی تل شاہر نے بھی اچھی پرفارمس نہ دے سکے اسامہ میں چھے رنز بنا سکے اور محمد علی دو رنز بنا سکے اور اس طرح ملتان نے اگرپر نے ایک سو انسر رنز بنایا اور ایک سو ساٹھ رنز کا ٹارگٹ اسلام آباد کو دیا جو کہ کافی حسان تھا اور اسے اسلام آباد جنائٹل نے بہ آسانی حاصل کر لیا ایک موقع پر اسلام آباد جنائٹل کی ٹیم لے رکھتا ہوں ضرور گئی تھی کیونکہ ان کے ایک سو بیٹس رنز باہر ساتھ کلاڑی آنٹ ہو سکے تھے لیکن پھر رسیب شاہ نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیوں انہوں نے اپنی ٹیم کو محجید ہوایا آپ کو زیادہ چلیں فہیم اشرف یہ اچھی بیٹنگ کر سکے اس کے علاوہ شداب خان نے بیٹس رنز بیاد مکان تیس کولین منڈرو سترہ اور اس طرح مارٹن گوبرا نے پنجاز سرانز کی نہیں کھلے اسلام آباد جنائٹل نے ملتان سلطان کو ہرا دیا اور اس طرح پی ایس آلائن کا ٹائٹل اپنے نام موسیقی